نمسکار دوستوں ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو ای ٹی ای این سی وی ٹی کے ابھی ایگزام ہونے ہے اور دسمبر مہینے میں ایگزام ہونے والے ہیں تو اس میں ڈروئنگ کا پیپر ہوگا جہاں آپ سے سیمبلز بنانے کو پوچھے جائیں گے ایک کیوشن آتا ہے جس میں لگ بھگ دس نمبر کا کیوشن وہ بنتا ہے یا تو پانچ سیمبل آتے ہیں دو دو نمبر کے ایک سیمبل ہوتا ہے یا پھر ایک ایک نمبر کے آتے ہیں دس سیمبل جرور آتے ہیں ساتھیوں آج میں آپ کو ٹوپ لگ بھگ دس سے پندرہ سیمبل بتانے والا ہوں جو ہنڈر ٹین پرسنٹ آپ کو ڈروئنگ کے پیپر میں دیکھنے کو جرور مل جائے گا ان سبھی سیمبلز کی اچھے سے پریکٹیس کر کے جانا ان سب کی بہت اچھے سے ٹرائل لے کر جانا پیپر میں جرور دیکھنے کو ملے گا الیکٹریشن سیکنڈ ائر والوں کے لئے انجنیرنگ ڈروئنگ کے موسٹ امپورٹنٹ سیمبلز کے بارے میں ہم بات کریں گے جو کی ان سی ویٹی آئی ٹی ایکزام دو ہزار اکیس کے لئے بہت مہتبون رہنے والے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن کروں گا ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور جرور کر لیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر جرور کیجئے گا جرور فورورڈ کریں انہیں بھی بتائیے تاکہ آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دس نمبر پک کے ہو جائیں دوستو ڈروئنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جہاں بچے ڈرتے زیادہ ہیں ایجی سبجیکٹ ہوتا ہے پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ پاس ہوں گے کہ نہیں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے یہ مارکس والے دس نمبر آپ کے سیمبل والے دس نمبر آپ کے کہیں نہیں جائیں گے میں اب اس واس دلاتا ہوں یہ جو سیمبل بتانے جا رہا ہوں ان سبی کو اچھے سے پڑھ کر کے جانا آؤ جرہا شروع کرتے ہیں دیکھو دوستو بتا دوں آپ کو کہ ایک سیمبل جو ہے نا ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ بیسک الیکٹرونکس سے جرور آئے گا دکھائے دے رہے سب کو ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ کنفرم ہے بیسک الیکٹرونکس میں سے ایک جرور آئے گا کون کون سے آ سکتے دیکھو پی این پی ٹرانزیسٹر آ سکتا ہے این پی این ٹرانزیسٹر آ سکتا ہے ڈائک آ سکتا ہے ٹرائک آ سکتا ہے بولے گر جی آپ تو سب ہی بتا رہے ہو دیکھو دوستو ایسے نہیں کہ میں آپ کو کیول ایک بتا دوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈائک ہی آئے گا نہیں بھائی ایک ایک منٹ لگے گی ان سیمبلز کو آپ کو بندھانے کی ٹرائی کرنے میں ٹھیک ہے نا تو یہ جرور ان سب کی پریکٹس کر کے جائیں اس کے بعد جو آ سکتا ہے نا وہ کون سا آ سکتا ہے ایس سی آر کا آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا ڈائک ٹرائک اور کچھ ڈائوڈ والے آ سکتے ہیں ڈائوڈ میں ایلی ڈی کا زیادہ ایمپورٹنٹ رہتا ہے جنر ڈائوڈ کا ایمپورٹنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے نا باقی ہے تو دیکھو ٹرنل ڈائوڈ سوٹ کی ڈائوڈ ویریکٹر ڈائوڈ ان سب کی بھی پریکٹس تو آپ جرور کر کے جانا لیکن یہ اتنے جو سات میں نے بورڈ پر لکھی ہے نا لگ بھگ تو انہی میں سے آ جائے گا یہ کنفرم ہے اب میں تھوڑ تھوڑا ان کو جلدی جلدی میں آپ کو بنا کر بتا دوں کیسے بنتا ہے دیکھو ٹرانزیسٹر کا تو پی این پی ہوگا کیا این پی این ہوگا وہ تیر کے نسان والی دیسہ بتا دے گی نا یہ بیس ہوتا ہے یہ کلیکٹر ہوتا ہے اور یہ ایمیٹر ہے ایمیٹر میں تیر کے نسان کی دیسہ اگر اندر کی طرف ہے تب تو ہے آپ کا ٹھیک ہے نا این پی این این پی این دونوں ایک جیسے لکھ دیئے گیا پی این پی ہے یہ ٹھیک ہے تو اب تو ہے یہ پی این پی دیکھو این اندر ہے تیر کے نسان کی دیسہ اندر تیر ہوتا تو سرکل کے اندر ہی ہے دیسہ کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہے پی این پی اور اگر ہمیں اسے این پی این بنانا ہے تو تیر کے نسان کی دیسہ باہر کر دو اب یہ این پی این ہو گیا یعنی این باہر تیر کے نسان کی دیسہ باہر این اندر تیر کے نسان کی دیسہ اندر یہ تو ہے ٹرانزیسٹر دونوں ہو گئی ڈائیک ٹرائیک دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں جیادہ انتر نہیں ہے کیا کرنا ہے آمنے سامنے دو ڈائیوڈ بنانے ہیں دونوں کو پورا ڈارک کرنا ہے اندر سے ٹھیک ہے نا اور یہ ہے ڈائیوڈ بس ان کے سیروں کا نام ایمٹی فرسٹ ایمٹی سیکنڈ ہوتا ہے این اوڈ بان این اوڈ ٹو لکھو تب بھی چلے گا کوئی بات نہیں اگر ٹرائیک بنانا ہے تو ٹرائیک میں تین سیرے ہوتے ہیں گیٹ اس سیرہ اور نکال دینا بس یہ ٹرائیک ہو گیا تو ڈائیک ٹرائیک دونوں ہو گئے این پی این پی این پی ہو گیا ایس سی آر میں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بس ایسے اور ایک سیروں کا نام این اوڈ کے تھوڑ ہوتا ہے بس یہ ایس سی آر ہے اپنا ٹھیک ہے نا بس تھوڑے یہ دیان رکھنا کہ گیٹ سیرہ جو ہے نا وہ اس کے تھوڑ والی سائیڈ سے نکالنا یہاں سے من نکال دینا اس جگہ سے ٹھیک ہے یہ ایس سی آر کا سیمبل ہو گیا ہاں سچی اس میں سوری ایک یو جو ٹی کا اور آ سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے نا چلو آٹھ بتاتا ہوں آٹھ ہاں ہے یو جو ٹی ان سب کو پڑ کر کے جانا بس ٹھیک ہے اور کو دیکھنے ایلی ڈی میں کیا کرنا ہے ڈائیوڈ بنانا ہے اور تیر کے نیسان کی دیشہ باہر کر دو پھوٹو ڈائیوڈ میں اندر کی طرف ہوتی ہے ایلی ڈی میں باہر کی طرف ہوتی ہے جنر ڈائیوڈ میں آکرتی جیڈ کی بنا دو اب یہ جنر ڈائیوڈ ہو گیا دو تیر کے نیسان کی دیشہ باہر تھی ایلی ڈی دو تیر کے نیسان کی دیشہ اندر پھوٹو ڈائیوڈ جیڈ کی آکرتی جنر ڈائیوڈ اسی میں تھوڑی آکرتی اور ایسے موڑ دیتے ہیں اندر کی طرف تو یہ سوٹ کی ڈائوڈ ہے اس کو ٹی کی آکرتی میں موڑ دیتے ہیں وہ ٹنل ڈائوڈ ہے بس کتنے سارے بتا دیئے اور یو جی ٹی ٹرانزیسٹر کے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں جو سیرے ہوتے ہیں وہ بیس ون بیس ٹو اور ایمیٹر نام کے تین سیرے ہوتے ہیں یہ یو جی ٹی ہے ٹھیک ہے دیکھو بھئی ایک تو بیسک الیکٹرونکس میں سے کنفرم ہے آئے گا آئے نا اب آجو دوسرا تو نمبر دو آئے گا دیجٹل الیکٹرونکس میں سے دیجٹل الیکٹرونکس میں کون ہے بھائی گیٹ ہی ہے بس اور تو کوئی ہے نہیں لوجک گیٹ لوجک گیٹ میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے نوٹ گیٹ نمبر دو پر ہے انڈ گیٹ نمبر تین پر ہے اور گیٹ بس انہی تینوں کی پریکٹس کر جاؤ ہنڈڈ پرسنٹ دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے نا دو ہو گئے نا آجو تیسرا بتاتا ہوں دوستو تیسرا جو ہے نا وہ میٹر کے بارے میں جرور آئے گا جیسے انڈرڈ میٹر کا سیمبل آ سکتا ہے وولٹ میٹر کا سیمبل آئے گا اس میں وہ پوچھے گا ڈی سی اے کی اے سی ہے تو انڈرڈ میٹر تو جب نہیں دینا سنگل فیز تھری فیز تو کے ڈی بلو ایچ لکھ کر کے اس طرح سے بنا دیا کرو یہ تو انڈرڈ میٹر کا ہے باقی کسی بھی میٹر کا آ جائے ایک ایسے سرکل بنانا ہے اور انپٹ آؤٹپٹ تار دکھا دینا ہے اب سنو دیانزے وولٹ میٹر کا پوچھے تو وی لکھ دو انڈر ٹھیک ہے وولٹ میٹر ڈی سی کا لکھا ہوئے تو نیچے ایک لائن بنا دینا وولٹ میٹر اے سی کا ہے تو نیچے اے سی کا سیمبل بنا دینا وولٹ میٹر اے سی ڈی سی دونوں کا ہے تو یہ سیمبل بنا دینا کوئی دکھت نہیں ہوگی اسی طرح سے ایمپیر میٹر کا تو اندر اے لکھ دینا اوم میٹر ہے تو اے سی ڈی سی کچھ نہیں آئے گا اوم کا سیمبل بنا دینا فریکوینسی میٹر کیبل اے سی میں ہوتا ہے اندر فریکوینسی یعنی ایف بنا دینا ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے کہ میٹر کا ایک سیمبل دیکھنے کو آپ کو جرور ملے گا تین ہو گئے نا بنا دو گئے کسی کو کوئی دکھت نہیں آئے گی دوستو چوتھا جو ہے نا وہ آئے گا مسین میں سے مطلب ٹرانسفارمر کا آ سکتا ہے موٹر کا آ سکتا ہے یا اسٹارٹر کا آ سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اسٹارٹر کا ہی بتا ہوں دیکھو ایک آئتہ کار بوکس بنانا ٹھیک ہے سوری ورگا کار بوکس سوری اسکوائر بوکس بنانا ہے آئتہ کار نہیں ریکٹینگل نہیں ہوتا سوری ٹھیک ہے اور یہ جنرل اسٹارٹر ہے کچھ بھی آگے نہیں لکھا ہوا یہ اسٹارٹر ہے اگر اسٹار ڈیلٹا اسٹارٹر کا آ جائے تو اس کے اندر ڈیلٹا بنانا ہے ڈیلٹا کے اندر اسٹار بنانا ہے یلو اسٹار ڈیلٹا ہو گیا اگر ڈیلٹا اسٹارٹر کا ہے تو اندر ڈیلٹا لکھ دینا اوٹو ٹرانسپارمر کا ہے تو اوٹو ٹرانسپارمر کا سیمبل بنا دینا اوٹو ٹرانسپارمر کا یوں سیمبل ہوتا ہے ایسے بس یہ اوٹو ٹرانسپارمر اسٹارٹر ہو گیا ایک سیمبل اسٹارٹر کا جرور آ سکتا ہے ٹرانسپارمر میں اوٹو ٹرانسپارمر کے ہی زیادہ چانسے جائے دو طرح سے بنا سکتے ہو ایک تو اس طرح سے یہ اوٹو ٹرانسفورن کا ہے اور دوسرا پھر اس طرح سے وائنڈنگ دکھا کر گئے تو یہ پرائیمری وائنڈنگ ہو گئی یہ والی اسی سے سیکنڈری نکلتی ہے یہ اوٹو ٹرانسفورن ہو گئے موٹر کا دیکھو کیسے آئے گا اگر سیدھا ہی کہیں موٹر کا بنا دو ڈی سی کا تو موٹر اور ڈی سی موٹر اے سی کی تو یلو اے سی کی لیکن تھوڑا سا آگے اور بتائے کہ کیج ڈائپ موٹر کا تو موٹر موٹر اے سی کی یہ تو روٹر ہو گیا اور باہر اسٹیٹر دکھا دو اور اس کو سپلائی دے دو یہ کیج ڈائپ موٹر ہے اگر سلپلنگ انڈکشن موٹر کا آ جائے تو اس کے روٹر سے تیر باہر اور نکال دینا تو یہ جرور سیمبل آ سکتا ہے سٹارٹر والا یہ آ سکتا ہے چیار ہو گئی نا آو پانچوں بات کرتے ہیں پانچوں آئے گا بھئی این ہی ادھر این ہی ادھر مطلب ایک ان میں سے کو ادھر میں سے ہو رہا ہے گا کون کون سا ایمپورٹنٹ بنتا دیکھو بہت ایمپورٹنٹ بنتا ہے ارث کا آتا ہی ہوگا سب کو ٹھیک ہے فیوز کا ٹھیک ہے ریلے کا الیکٹرک بیل کا نونسی کونٹیکٹ کا بھئی دیکھو اگر میں آپ کو لگ بگ بیس سے پچیس سیمبل بتاؤں اور انہی میں سے دس یا پانچ آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے اس لیے ان سبھی کو پریکٹیس کر کے جانا آپ کو جرور دیکھنے کو مل سکتا ہے کیپی سیٹر کا آ سکتا ہے انڈکٹر کے چانس کم ہی ہے اور لیمپ کا آ سکتا ہے ہوتر کا آ سکتا ہے ہوتر اور لاؤڈی سپیکر ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو ہے لاؤڈی سپیکر اور یہ اٹھا دینا یہ ہے ہوتر تو ان میں سے ایک اور جرور دیکھنے کو مل سکتا ہے ہے نا اب بتاؤ دوستو یہاں تک کی بات سمجھ میں آئی کیا یار چینل پر نئے ہو سبسکرائب جرور جرور کر لینا ہم اسی طرح کے اپڈیٹ آپ تک اور پہنچاتے رہتے ہیں ان سی وی ٹی آئی ٹی آئی کے سبھی پیپر سولیوشن کرواتے ہیں یہ بھی آپ کو اور نیوز پہنچا دیں گے دیکھو پانچ کیوسن ہے سوری پانچ ٹوپک ہے انہی میں سے پانچ سمبل دس سمبل دیکھنے کو جرور مل جائے گا ان سبھی کی اچھے سے پریکٹس کر کے جانا ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کو سیئر کرنا کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتانا آپ کو ویڈیو کیسا لگا موسیقی